اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانل سبسرائب کیسے انڈیا جو ہے دن رات اس وقت خطرہ موجود ہے جو اس قسم کے یعنی defense analyst ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کھٹڑی پا کری ہے انڈیا کے اندر اتنی نمبی آپ کشمیر کی آپ نے وہ کرفیو لگایا سپیشل قانون بنایا سیٹیزنشپ کے لئے اندر کوئی ایسی کچھڑی پا کری ہے جس کو ہٹانے کے لئے انڈیا بہت بڑا واقعہ کر سکتا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں clear but imminent danger ہے اس کے لئے ہم کو guard up کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمارے پرامنیسٹر میں نے بہتا ہی کہا ہے اور دنیا کو ہی بتایا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے جیسے پروامہ میں کیا تھا اپنے ایڈرو میں بات کی تھی ان لوگوں نے اب حد یہ ہے کہ انڈیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کو کہ وائٹ ہاؤس میں گارڈ آف ہونر بھی دیا گیا تھا اب ان کے لئے امریکہ میں جانا مشکل ہو گیا ہے امریکہ بھی سیول سوسائٹی نے اس کو اوپر نوٹیس لیا ہے خیر وہ تو وہ جانے اور وہ جانے بگر میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جو انڈیا نے کانون پاس کیا ہے وہ کانون بزاتے خود ہی لیگل ہے اپنے کانسٹیٹوشن کے حساب سے وہ نہیں بنا سکتے جو انہیں نے کیا ہے اور یہ کانسٹیٹوشن میں لے کر رہے ہیں انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا ہے یہ سپریم کورٹ میں کیا ویٹ افزن بٹس اور انڈیا کی جو جنٹری ہے اور ان کی سیول سوسائٹی جو کہ اب مائنورٹی میں ہے اس فار از لائن آرڈر اس کنسرنڈ انہوں نے اس کو کو قویشن کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمیس نہیں ہیں جن کو مسلمان کا نام یا شکل یا صورت دیکھ کر الرجی نہیں ہو جاتے اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہم امہ کاند ہیں جس کے ہم بات کرتے ہیں ہمارا فورن آفس میں خیال ہے فورن میسٹر کو تو ملکان کے اس آباد کیا ان کو تو جہاز لے کر ساری دنیا میں کرنا چاہیے صبح شام دنیا کو بتانا چاہیے کہ کشمیروں کے ساتھ جا ہو رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان کا کیا ہے کہ آپ کے تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس دوران بھی سعودی عرب کا رول یو اے کا رول ان کو اوارڈ دے رہے تھے ان کو بڑے بڑے تمگے دے رہے تھے ان کو بڑے بڑے تمگے دے رہے تھے وہ ایسی مرگا گوڑا ہے آپ کے پروگرام میں یہی پوائنٹ میں نے ریس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جبکہ انڈیا پرام نیسٹر کو انہوں نے اپنی نیشن کے ہائی ایسٹ روڈ کیا تھا ہم لوگ کہا تھے ہمارے پلے کیا ہے تو ہمارے پاس تیل نکلتا ہے تو انڈیا کے پاس کئے مجھے یہ بتائیے انڈیا کے پاس مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ان کے تیل کی مارکیٹ سیوٹی فائل سیوٹی فائل بلین ڈالرز کی انڈیا میں کی پاکستان میں کتنے کی ایک اس کے لئے ہمارے ہاں ایک زمانے میں پاکستانی میڈلیسٹ میں چھائے ہوئے تھے وہ کیسے دیکھا ہے ہمیں اپنی کتہیاں بھی پھر ہم روئے کیوں آپ تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہم دے کے جائیں ان کا رویہ تو جیسے ہم بتا رہے ہیں انہوں نے انڈیا میں اتنا انویسٹ کیا اور پاکستان میں اتنا انویسٹ کیا ہمارے بندے واپس بھیج دیا اب بھی اور آ رہے ہیں واپس دبائی سے بھی آ رہے ہیں سعودیہ سے بھی آ رہے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہم درد کون ہے جن کے امہ امہ کہتے ہیں ہم مسلمان امہ جو سارے ہیں اور ہم آگے بڑھ کے سوری دنیا کا درد ہمیں ہے کہ ہم فلسطین کے لئے لڑتے رہے ہیں یہ ہی تو میں سوال آپ سکتے ہیں آپ اس کو دوسرا دیکھئے نا اس کو تھوڑا آگے بڑھائیے ہم نے فلسطین کے لئے کیا نہیں کیا می پاسپورٹ سے آپ کا پاسپورٹ سے آپ کا پاسپورٹ سے اور نتین یاہو جب سے موڈی سے مل کر گیا ہے آپ نے یہ اور اس کے لئے کیا ہے اور اس کے لئے کیا ہے یہ سب اس کے لئے ہیں اور ہم لوگ مجھے یاد ہے یاسر عرفان انڈیا کے ساتھ پروز ایدھا تھا وہ کس طرح بھی ایدھا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ حضرت سایدھا باگے بڑھے اپنے حضاب دوتا ہے میں دو رفض میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں کامن ویلک میں سی پی اے کی اگزیکٹیو تمیٹک ممبر رہا ہوں میں انڈیا کو مزدیک سے ان کے سپیکروں کو جانتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں یہ پارڈر کے اوپر چھیڑا چھڑی کر کے اس کی توجہ اٹھا جو آج ہمیں میں یہ کہتا ہوں بطور مسلمان ہمیں جو کشمیریوں کا درد ہے وہ ہمیں بیٹھنے نہیں کرتا آپ یقین جانئے جب ان کی چیخیں ہم دیکھتے ہیں فلسطان میں فلسطین کوئی مسلمان ہو ہم مسلمانوں کو جو درست دیا گیا ہے ہمارے اندر جو درد ہے مسلمانوں کا میں بیٹھنے نہیں دیتا لیکن وہ چھیڑا چاڑی کر کے کشمیر کی توجہ اٹھانا چاہتا ہے کشمیر کی توجہ نہیں آٹھ سکتی میں نے ایک کشمیری خاتون ان کو اپنا اپنی ذکھ اور درد بڑی قانی سناتے ہوئے سنایا کہنے لگی کہ یہ کرونا وائرس اس وقت ہتم ہوگا جب کشمیریوں کے ساتھ انصاف ہوگا آپ دیکھیں ادا کریں کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے کم از کم اس کی ضمت کریں اور یہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں اب یہ ہے کہ وہ کشمیر کی توجہ اٹھانے کے لیے ادھر ہمارے بارڈر کو یہ ہمارا کمزور ہے ہماری کو آرمی کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جواب بھی انہیں ملے گا اور ہم کشمیر کی بددہار صورت کریں گے کیونکہ ہم اس کے لئے